تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ پہ ہی بن گیا ہے سب کچھ ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی اٹھا کر دے نا اٹھا کوئی پٹاخہ ہی چھوڑ دے تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے عبدالخالق صاحب دے وہ تو ہی چاڑ کے جاؤ گے میں سڑی جان بچے اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ٹھیر پڑا تھا اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں تو تسی دو جتیاں مارک میں ان باہر کر دے منا ایک دھماکہ ہوا وہ دھماکہ اتنا قابل تھا اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک سپیڈ کی اور ایک مکنہ تیس کی تو اگر سپیڈ اور مکنہ تیس کی طاقت میں ایکوائلٹی نہ ہوتی اور ایک بٹا دس کھرب سیکنڈ یہ ایک آسٹریلین سائنس دان کی بات میں بتا رہا ہوں ایک سیکنڈ کے تو سو سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے ایک بٹا دس کھرب حصے ہوں وہ ایک بٹا دس کھرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مکنہ تیس کی طاقت میں فرقا جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی لیکن یہ اتنی سمجدار اتنی اعلیٰ پڑی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے نہ مکنہ تیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے تو اس بیلنس کو خود و خود قائم ہو جانا اس تو وڈا کملا کوئی نہیں بے وکوف کوئی نہیں جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا چاند کا بھی بن گیا گلیکس کا بھی بن گیا اور اپنا اب چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ایسے ہی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے کچھ کہتا ہے ہم فنا ہو جائیں گے یہاں انسان جاہل ہے اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے تو اس وقت تو پھر رب جعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے کہیں گے رب جعون یا اللہ واپس کر دے لعلی عامل سالحان میں بڑے اچھے کام کروں گا ہوں اللہ نے کہا کلہ اب نہیں ہو سکتا ہے تو نبی جو آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں سب سے آخر میں اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ان کی زندگی کو قیامت تک کے لئے نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے لئے وہ نبی بن کے آئے ہیں لیکل قوم انہاد ہر قوم میں نبی آتے تھے لیکن ہمارے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لئے بھیجا ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے کسی نبی کی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائی سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے میں نے ایک آیت پڑھی تھی لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ میں موریطانیہ گیا وہاں پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ موریطانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے اور پورے موریطانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں پورے موریطانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں اور سومالیہ میں گیا ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں ہمارے بچے آپ لوگ کالی جاتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں اور میں چونکہ دو دفعہ کہ ہم سومالیہ تین ہاں دو دفعہ تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں سکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں کوئی میچ ہی نہیں ہے ایسی خوبصورت زندگی ان کی تو آدم سے عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل پچیس نبیوں کے نام قرآن میں ہے پچیس آئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار میں پانچ نبی سب سے بڑے ہیں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور محمد علیہ السلام یہ پانچ نبی علول عظم کہلاتے ہیں یہ سب سے بڑے رسول ہیں سب سے بڑے رسول ہیں لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو حاشم سے ہیں یوسف سے آلی خاندان ہے اور آپ کا نصب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے بے داغ نصب ہے آپ نے فرمایا میں اپنے باپ جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے یہ نسل کی حفاظت کا نظام